اسلام علیکم ویئرز می حسنین عباسی اور آپ کو دیکھیں می یوٹیوب چینل سی ایس ایس سٹیڈی وید حسنین اگزام قریب آگیا ہے اور فروری بھی آنے والا ہے اور آئی ہوب کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ انڈ پہ ہوگی کمپلیٹ ہونے والی ہوگی یا ہو چکی ہوگی تو اب ہم پیپر سلویشن کی طرف جا رہے ہیں اور پیپر سلویشن کے حوالے سے کچھ تین چار پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں تھے اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا تو آج ہم انہی کو ڈسکس کریں گے بھی ارز ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی تیاری کر کے جاتا ہے جو چار مہینے کی پڑھتا ہے یا سال پورا گھر میں پڑھتا ہے تیاری ہوتی ہے مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب پیپر سولو کرنے کا ٹائم آتا ہے دیکھنا ایک ویسٹن آگیا اگر پاکستان کی ایکانومی کے کرائسز کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے نہیں تقریباً یہ ایکانومی کے جو ٹاپک ایس کو تیار کیا ہوگا لیکن کیونکہ ہمارے جو پریپریشن کے دوران ایک چیز لیک کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے بہت ہیں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا ڈیٹا کلیٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن رائٹنگ نہیں کرتے رائٹنگ جہاں تک کرتے ہیں وہ ایسے کی حد تک تو کچھ لوگ کرتے ہیں ادروائز یہ جو اپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں یا جسرا پاکستان افیرز ہے یا کرنٹ افیرز ہے اسلامیات ہے ان چیزوں کی ہم بالکل بھی پریکٹس نہیں کرتے ریٹن اگزام کے لیے تو جب یہ ہم کام نہیں کرتے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ جب پیپر سولو کرنے کا ٹائم آتا ہے نا تو پھر بہت سارے مسئلے ہم فیس کرتے ہیں انہی پرابلمز کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اگر ایک بندے نے پہلے سے یہ کام کیا ہوگا تو پھر اس کو کسی کی بھی جو ہے وہ سجیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے گھر میں پریکٹس کرتا رہا ہوں اسی ٹیکنیک کو ہی میں نے فالو کرنا ہے پیپر کے اندر اچھا چار پوائنٹس ہیں میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ پیپر سلویشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب ہوتا کیا ہے عام روٹین کے اندر کہ کیونکہ ہم نے پریکٹس نہیں کی ہوتی تو جیسے ہی ہم کوسچن شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں پہلے کوسچن کے بارے میں اتنا ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اٹیمٹی وہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جو اچھا آتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ سارا کا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ریلیشن بنا دیتے ہیں اس کوسچن کے ساتھ جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں اور سارا اس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ تیس منٹ کا جو کوسچن ہے نا وہ پنتالیس منٹ میں ہم لے جاتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوسچن ٹو کی بھی اتنی ہی ویٹج ہے جس کے ہم نے پندرہ منٹ جو ہیں وہ یا دس منٹ جو ہیں وہ پیپر وان کوسچن وان کے اندر ہم جو ہے وہ سارف کر رہے ہیں تو اب یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ جب رائٹنگ ہم نہیں کرتے گھر میں پریکٹس نہیں کرتے تو پھر یہی چیز سب سے زیادہ جو ہمیں نقصان پہ جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کوسچن وان جو تھا اس کے بھی جو ہے وہ اتنی ہی مارکس ہے جتنے کوسچن ٹو کے تھے تو جب کوسچن ٹو کے دس منٹ ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ کوسچن وان کے اندر لے لیے تو کوسچن ٹو اپنے ٹائم کے اندر کیسے سولف ہو سکے گا وہ پھر یہ ہوگا کہ پہلے سوال کے اندر اگر آپ نے دس منٹ ایکسٹرہ لگائیں تو دوسرے کے اندر آپ تیسرے سوال کے پندرہ منٹ لے رہے ہوں گے اور چوتھے سوال کے تقریباً آپ بیس منٹ جو ہیں وہ لے رہے ہوں گے تیسرے سوال کے لیے تو لاس پسچن جو ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس پندرہ سے بیس منٹ بچتے ہیں تو پندرہ سے اگر پہلا سوال آپ نے پنتالیس منٹ کے اندر کیا سولف تو لاسٹ قویشن آپ پھر بیس منٹ کے اندر کیسے سالو کر سکیں گے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کو آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے اور یہ چیز این میں رکھنی ہے ہر صورت کہ قویشن ٹو کے بھی اتنے ہی مارکس ہیں یا لاسٹ قویشن کے بھی اتنے ہی مارکس ہیں جتنے کے فرسٹ قویشن کے ہیں تو اس وجہ سے پہلے سوال کے اندر دوسرے سوال کا ٹائم نہیں ہم نے سارو کرنا یہ ہمیں نقصان دے گا اور یہ ہمارا پوائنٹ سکورنگ نہیں بلکہ ہمارے پوائنٹس اس سے لوز ہوں گے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر ٹو شورٹ لسٹ کرنا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس سات سوال آئے ہیں پیپر کے اندر آپ نے چار اٹمٹ کرنے اور تین چھوڑنے ہیں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلا سوال جیسے ہی پڑھا نا تو اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آگئی اس نے وہی سے شروع کر لیا ٹھیک ہے جو کرنٹ افیرز کا سوال ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی پہ آگیا پاکستان کی اکنومی کرائیسز پہ آگیا کسی بھی چیز کے اوپر آگیا انرجی سیکٹر کے اوپر آگیا اس نے کہا ہاں یہ مجھے بہت اچھا آتا ہے میں یہ شروع کر لیتا ہوں می بھی جو کوسچن ٹو تھا وہ اس کوسچن ون سے بھی اسے زیادہ آتا تھا یا اس کے پاس اس کے لیے ڈیٹا اس کے لیے فیکٹس انڈ فگر اس کے ذہن میں بہت زیادہ تھے تو وہ اس کو پہلے سے زیادہ دوسرے کو اچھا اٹیمٹ کر سکتا تھا تو یہ گلتی آپ نے نہیں کرنی آپ نے پہلے ساتوں کوسچن پڑھنے ہیں جو بیسٹ آتے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر لیں اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ جو بھی پہلے اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لیں پھر دوسرا تیسرا اور چو تھا تو اس طریقے سے آپ کریں گے یہ دوسرا پوائنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی بھی کوسچن اٹیمٹ کرنا شروع کرنا ہے تو اس کے لیے برین سٹارمنگ کرنی ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رف کے اندر بیک سائیڈ پہ شیٹ کی جا کے آپ نے رف سیکشن بنانا ہے اور اس کے اندر بقاعدہ طور پر آپ آٹلائن بنا لیں یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے یا سننے میں ملتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کوسچن ون ہم اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے جب آپ کوسچن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں فیکشن فگرز آتی ہیں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پہلے ہی لکھ لیں گے آٹلائن بنا کے تو وہ ساری چیزیں اگر آپ کوسچن سالو کرتے ہوئے آپ سے ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں تو کیونکہ آپ نے انڈ پہ لکھی ہوئی تھی آپ وہاں سے دیکھ کے لکھیں گے فیکشن فگرز بھی یاد ہوں گے اور اس سارے آپ لکھ لیں گے لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ ٹھیک ہے میں ادھر آٹلائن بناتا رہوں گا میرے چار منٹ زائع ہو جائیں گے پانچ منٹ پیچھے جو ہے وہ پچیس منٹ بچیں گے تو یہ پانچ منٹ میں ادھر کیوں نہ لگا لوں دو پیراغراف ایکسٹر لکھ لوں گا تو آپ یہ یقین مانیں کہ جب آپ کوسچن سالو کر رہے ہوں گے تو پھر اس وقت آپ کے پانچ منٹ سے زیادہ منٹ جو ہیں وہ زائع ہو جائیں گے آپ سوچتے رہیں گے یار ہاں جب میں نے question پڑا تھا تو پہلا point کیا آیا تھا میرے ذہن میں دوسرا کیا تھا تیسرا کیا تھا تو وہ بڑا important point تھا جو آپ مجھے یاد نہیں آرہا تو سوچنے میں تو اس وقت آپ کے پاس پھر ایک 30 seconds بھی جو ہیں وہ زائع کرنے کے لیے نہیں ہوتے تو brainstorming کریں رف پہ لکھیں اور ساتھ ہی اگر وہ facts and figure یاد آ رہی ہیں تو اسی وقت لکھ لیں تاکہ جب آپ کسی بھی ملہب heading دے کے آپ اس کو شروع کرنے لگے ہیں وہ آپ sentence بنائیں تاکہ وہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو بڑا effective آپ کی writing لگے facts and figures اس کے اندر ڈال دیں تو پھر وہ زیادہ point gain کرے گا تو اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آخری والے جو rough میں 5 minute وہ آئیے بچائیں گے اور اُدھر کریں گے تو پھر آپ کا time زیادہ ضائع ہوگا یہ میری بات آپ note کر لیں اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جب آپ پہلا question attempt کرتے ہیں آپ نے اس کے لیے outline بنائی جب outline بنائی points بہت زیادہ لکھے اور پھر جب آپ neat میں solve کر رہے تھے تو آپ نے 30 minute کا سوال 45 minute میں جا کے کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں اوہ یار پہلے ہی میرے 10 minute فالتو لگے ہیں تو اب جو یہ 10 minute extra لگیں 5 minute میں مزید rough میں اور لگاؤں گا تو یہ 15 minute مزید question number 2 کے ضائع ہو رہے ہیں تو وہ بندہ پھر کہتا ہے یار چھوڑو اس کو rough کو چھوڑو بس میرے ذہن میں ہے جب question solve کروں گا تو لکھ لوں گا تو پھر آپ line سے نکل جاتے ہیں پھر آپ to the point answer نہیں کر پاتے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور صرف question کو لمبا کرنے کے لیے اس وقت ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی اچھا اس کے علاوہ جو question number 4 sorry point number 4 ہے وہ کیا ہے کہ ہر سوال کی brainstorming کرنی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا کہ question number 1 کی کی جو میں نے آپ بھی بات کی ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جب بھی آپ question شروع کریں question number 1 آپ نے کیا question number 2 کیا 3 کیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے نا وہ outline بناتے جائیں رف میں بے شک آپ neat میں outline نہیں بناتے آپ simple introduction لکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر سوال کا ایک حصہ ہے یا دو حصے ہیں suppose تو ایک main heading دی اے کے نام سے suppose capital A اور نیچے پھر sub headings دیکھے ان کی detail اور پھر heading بھی دی اور پھر اس کی sub headings اور نیچے conclude کر دیا تو اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور نیٹ میں آپ جو ہے وہ outline نہیں ہی بھی بنا رہے ہیں تو rough میں ضرور outline بنائیں ہر سوال کی سب سے پہلے بنا لیں جیسے ہی آپ question پڑھ رہے ہیں یا پھر جیسے جیسے آپ سوال شروع کرتے جاتے ہیں تو ساتھ ہی rough میں outline بنا لیں اور جب نیٹ میں شروع کریں تو وہاں سے دیکھ دیکھ کے کریں کہ ہاں یہ point بھی میں نے لکھنا ہے یہ بھی لکھنا ہے یہ بھی لکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ صحیح چلیں گے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ یقین کریں اگر آپ نے پہلا سوال 30 منٹ کے اندر attempt کر لیا تو آپ کا time بالکل صحیح manage ہو جائے گا پہلے question کے اوپر ضرور focus کرنا ہے اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے اور پھر کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ کا آخری سوال جو ہے وہ اس کے لیے آپ 30 منٹ نہیں بچا سکیں گے تو یہ کچھ چیزیں تھیں اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ introduction کیسے بنانا ہے وہ بہت زیادہ important ہے اور conclusion بھی بہت زیادہ سمجھتے ہیں لوگ کے important ہے یہ دونوں چیزیں اگلی ویڈیو کے اندر discuss کریں گے اور کوشش کروں گا کہ detail میں آپ کو بتاؤں ابھی تک کتنا ہی thank you very much اللہ حافظ